اسلام علیکم ویورز میں عظیم علیؑ آپ کو ٹیکنل عظیم یوٹیوب چینل میں ویلکم گئتا ہوں دوستو آج ہماری گرافک ڈزائنی کلاس نمبر گیارہ ہے اس کلاس میں ہم دیکھیں گے جو یہ افیکٹ ٹول ہے اس میں کون کون سی چیزیں ہمارے جو ہے گرافک ڈزائنی میں کام آتی ہیں اور کن کو ہماری روزمرا زندگی میں اپلائی کرنا پڑتا ہے تو یہ میں نے ایک ابجیکٹ ہے ویٹمیم کے اندر ایک پیچر ہے دراصل تو ہم دیکھیں گے کہ اس کو کس طرح افیکٹ کے اندر سے جو جو چیزیں پر اپلائی ہوں تو یہاں پر سب سے پہلے اگر افیکٹ میں آئے تو پولر ایجسٹمنٹ ہے پولر ایجسٹمنٹ میں ہمارے پاس لیول ایکوالیزیشن یعنی کہ اگر ہم میں پریویو پر کلک کرتا ہوں یہاں پر لگ کر دیئے مارا پریویو کو بریٹ جائے اس سے کیا ہوگا جیسے کہ بلکل فوٹو شاپ کے اندر ہوتا ہے کہ بلیک کلر کی کپیسٹی کو بڑھائی گرائی جاتا ہے بلکل جی طرح اس کی بھی کپیسٹی کو بڑھائی گرائی جاتا ہے اس کے بعد یہاں پر سنگل کلر بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد پوائنٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ کلر کو انہیں بڑھانا ہے یہ بلکل وہی چیز ہوتی ہے جو کہ گرائی اس میں ہوتی ہے ایڈا فوٹو شاپ میں یہ دیکھیں جس طرح بلک کی کپیسٹی بڑھائی کم ہو رہی تو یہ ہماری دراصل پیچر ہے ہم پیچر کو اگر بلک کلر کا ایفیکٹ دینا چاہتے ہیں تو ہم بلک کلر کا ایفیکٹ دے سکتے ہیں اس کے بعد پھر لوکل ایکوالیزیشن ہے اس کے اندر بھی وہی ہے لیکن اس کے اندر کیا ہوتا ہے اس کے اندر اس کی جو شیپ ہے یہ دیکھیں پر سیس ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ چینج ہو جاتی ہے تو بہت کئی یہی ایسے ڈیزائن ہوتے ہیں جہاں پر اس طرح کی شیپ سے استعمال کرنا پڑتی ہے تو وہاں پر ہم اس طرح کی شیپ سے استعمال کر سکتی ہیں وہ ہمارے کلر جسٹرونٹ میں لیول ایکوالیزیشن لوکل ایکوالیزیشن پر آئیں گے اس کے بعد یہاں پر ٹون کر رہا ہے وہ ہمارا استعمال ہوتا ہے بہت زیادہ اس کے اندر کورلٹرہ گئی اس کی کیا ہوتا ہے اس کی برائیٹنس جو ہے وہ تیز ہوتی ہے جس طرح اڈو فوٹی چاہتے ہیں اس کی جو برائیٹنس ہے اس کو تیز ہو گیا آر جی بی میں ہے سنگل کلر میں بھی ہے اگر ہم ریڈ چاہیں کہ ہماری صرف ہم نے ریڈ کی کپیسٹی کو تھوڑا سا تیز کرنا یہ دیکھیں یہ ریڈی ریڈی سا ہو گیا ہے میں اس پرٹرول زیادے دوبارہ کرتا ہوں اور ایفیکٹ کے اندر جا کے پھر اگر نیسٹ جو ہمارے پاس ہے برائیٹنس کے لیے اس میں کیا ہے اس میں ہمارے پاس وہ ہی ہے کہ ہم ایک ایک سنگل کلر کو کر ہم برائیٹنس دینا چاہیں یعنی جیسے کہ ریڈ ہے سوری برائیٹنس ہے کونٹریسٹ اور انٹینسٹی الگ الگ اگر ہم اس میں ڈفائنڈ کرنا چاہیں اور اگر ہم دیکھوں گے اس کو ایک ہی جگہ پر رکھتے ہیں تو یہ دیکھیں تو یہ وہ برائیٹنس زیادہ ہونے شروع ہوگی تو یہ دراصل وہی چھو چیز ہے یہ والی ٹون کرب والی جو انہوں نے لیدہ لیدہ دی ہوئی ہے کلرن بیلنس ہے یہ بھی کلر کو بیلنس کرنے کے لیے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اس جو ابجیکٹ میں پچھر میں آیا ہے ریڈ کلر یا بیلو کلر وہ اس کی کپیسٹی کم ہے تو ہم اس کو اتنا ہی بڑھائیں گے جیسے کہ یہ گرین پہ میں لے جا رہا ہوں گرین کو اتنا ہی بڑھاؤں گا اب میں بیلو کو بڑھاؤں گا یہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ اس مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے ایک چیز کی جو ہے وہ کلر کی صرف کپیسٹی کو بڑھانے کے لیے یہ گیم میں ہے یہ آپ کا بھی اتنا استعمال نہیں ہوتا یہ وہی چیز ہے یہ لیکن یہ آپ کا ڈیزائنگ میں بہت کم استعمال ہوتا ہے جو تھی اس میں چیز دیکھنے والی وہ اوپر کی تین سے چار چیزیں تھی جس کے مطلب کے گرافی ڈیزائنگ میں آپ کے زیادہ کام آتی ہیں ٹرانسفورمیشن میں بھی آپ کا کوئی نئی چیز اتنی خاص ہاتھی کہ یہ اس طرح پیچر کو کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اگر آپ ایفیکٹ دینا چاہتے ہیں یہ دراصل ایفیکٹس ہیں تو آپ اگر اس کو اس طرح دینا چاہیں اس کے بعد جو ہمارا سب سے اہم اس میں ہے وہ ہے پاور کلیپ صرف یہ ہی ہماری چیز ہے جو پڑھنے والی دیکھنے والی تو ہم اوپجیکٹ کو سیلیکٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں اس کو میں نے کرب کیا اور اس کو میں نے کلر دی رہی ہے ریٹ ریٹ کلر دینے کے بعد اب ہمارا کیا ہے ہم دیزائننگ فرض کیا ہمارے پاس یہ دیزائن ہم تیار کر رہے ہیں ہمارے پاس یہ ہم نے پک ہے اور اس کو لگانا ہے تو ہم اس طرح ہم چاہتے ہیں کہ یہ والا جو پارٹ ہے یہ یہاں سے ریموو ہو جائے صرف یہی پارٹ جو ہے جو باکس کے اندر ہے وہی اس کے ڈیزائن میں آئے باقی پارٹ قتم ہو جائے تو ہم پھر کیا کریں گے یہ جو بٹ میں والا ابجیکٹ ہے اس کو سیلیکٹ کریں گے بٹ میں والا ہو یا جس کو بھی یعنی کہ انسائیڈ کرنا ہے اس کے اوپر کلک کر کے یہ دیکھیں ہمارا ایرو چینج ہو چکے بڑا ہو چکے اور ہم اس کے اندر پیسٹ کر دیں گے تو یہ ہمارا چلا جائے اب کیا ہے جی یہ جو پچر ہے یہ ہماری یہاں پر آگے درمیان میں لیکن ہم اس کو سیٹنگ کرنا چاہتے ہیں یہ دیکھیں یہ ابجیکٹ ایک بن چکا ہے پہلے دو ابجیکٹ تھے یہ بٹ میں ہے اور وہ باکس الگ الگ لیکن اب یہ ایک ہی بن چکے تو اب ہم اس کو پورے کو سیٹنگ کریں گے اور ایفیکٹ کے اندر جاگے پاور کلپ اور ایڈٹ کونٹینٹ کے اندر جائیں گے جب ایڈٹ کونٹینٹ کے اندر جائیں گے تو ہم پھر اس کو جب یہاں پر رکھنا چاہتے ہیں یہاں پر رکھیں پھر ایفیکٹ کے اندر پاور کلپ اور فینشنگ ایڈیٹنگ ٹول اس کو کریں گے تو ہم پاور کلپ سے بھائی را جائیں گے اور ہمارے دیکھیں گے کہ ہماری جو وہ حصہ تھا جتنا ہم نے رکھا تھا وہ نظر آنا شروع ہو گیا باقی حصہ ہے وہ اسی کے نیچے ہے لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتا اور جب بھی ہم ڈیزائن جہاں مرضی لے جائیں یعنی یو اس بی ڈرائیو پر لے جائیں تو یہ اسی کے اندر ہی رہے گا اس کے بعد ہم فیکٹ کے اندر اس کو جو نیکسٹ ہے اس کا ایک پلیس اپجیکٹ کے اندر داخلی انسائیڈ کنٹینر کے لیے ایڈڈ کنٹینٹ ہے اس کے اندر اگر ایڈڈ کرنی اس کو پلیس کرنا ہے اس کی جگہ کو چینج کرنا ہے یا کوئی اور بھی اس کے اندر چینج کرنی ہے کوئی بھی فنشنگ ہے یعنی کہ پاور کلپ سے باہر آنے کے لیے یہ پاور کلپ کے ہم اندر سیٹنگ کر رہے تھے اس کے بعد ہم باہر اس پوزیشن میں آنے کے لیے فنشنگ کرتے ہیں اس کے بعد اگر ہم ایک ہی جو ڈیزائن ہے اس میں 20 سے 25 اوبجیکٹ سے لگے ہو اس طرح کے پاور کلپ والے تو ہم کیا کریں گے پھر اس کو مطلب کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ باور کلپ سے باہر آجائے تو اس کے لئے ہم پھر اس پورے اوبجیکٹ کو سیلیکٹ کریں گے ایفیکٹ کے در جائیں گے پاور کلپ اور ایکسٹریکٹ کونٹینٹس اس کے اوپر کلپ کریں گے تو یہ ہمارا وہی پہلی پوزیشن میں آ جائے گا اب اس کی جو شورٹ کٹ کیس ہیں وہ لکھ لی سوری یہ آلٹ ہے اگر آلٹ سی ڈیو پی دبائیں گے یہ پاور کلپ کے لئے استعمال رہتا ہے میں دبا کر دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہمارا وہ آگئے اس سے کیا ہے کہ یہ ہمارا شورٹ کٹ ہے ہمیں ایفیکٹ میں جانا نہیں پڑتا اور آلٹ سی ڈیو یہ ہے اس کے جو ہے وہ شورٹ کٹ کیس تمام آل سی ڈیو پی پاور کلپ انسائیڈز انسائیڈ ڈا کنٹینر کے لئے آل سی ڈیو ایڈ کنٹینر کے لئے آل سی ڈیو ایک فینش کے لئے اور آل سی ڈیو ایکس ایکسٹریکٹ کے لئے بی ایکس کو تمام تو یہ ان کی شورٹ کٹ کیس ہیں ایفیکٹ کے اندر جو ہے ہمارے پاور کلپ کے چاروں پورشن کی اچانو کہ میں نے آپ کو یہ ہمارا شورٹ کٹ کیل ہوا جائے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی نیکسٹ ہم جو ہے وہ ویٹ میپ کو ریڈ کریں گے اس کو کس طرح استعمال کی جاتے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ